بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو بینزر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل ہونے کا بہت آسان طریقے کار بتائیں گے جس کے ذریعے آپ بینزر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ کو بی آئی ایس پی پروگرام کا ایک کار دیا جائے گا اور اس کار سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہر ماہ آپ اپنی امداد حاصل کر سکیں گے اور یہ امداد آپ کی نزدیک جو بھی ایچ بیل کی روٹیلر شاپ ہوگی ایچ بیل کنیکٹ کی جو شوپ ہوگی ایٹی ایم کی سہولت آپ کے پاس موجود ہوگی تو وہاں سے بہ آسانی آپ لے سکیں گے اور یہ یقیناً آپ کا ایک بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ بہت زیادہ رش سے بچ جائیں گی کیونکہ جب آپ احساس سینٹر جاتے ہیں تو وہاں پر لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں اور پھر آپ کو وہاں سے پیسے لینے میں بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر آپ کو کار دے دیا جائے تو آپ کی جو تھم ویریفکیشن کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا اور اس طرح کے جو بھی مسائل ہیں وہ تمام حل ہو جائیں گے تو حکومت کی جانب سے اب جدید اور بائیومیٹرک سسٹم کے تحت لوگوں کو شامل بھی کیا جا رہا ہے اور ان کو امداد فراہم کرنے کے لیے نئی قسط بھی دی جا رہی ہے تو ایسے خاندان جو پہلے احساس امرجنسی کیش پروگرام کا حصہ تھے یا جن کو احساس امرجنسی کیش پروگرام سے امداد ملی تھی لیکن ان کو اس کے بعد آج تک کوئی سی بھی قسم کی کوئی قسم نہیں ملی وہ لوگ ضرور اپلائی کریں کیونکہ موجودہ حکومت کی جانب سے جو پالیسی بنائی گئی ہے جس کے اندر لوگوں کو آہل کے جاتا ہے اور نہ ہل کے جاتا ہے اس کو کچھ تبدیل کیا گیا ہے اور نئی انداز سے لوگوں کو اس پروگرام میں شامل کرنے کے لیے کام جاری ہے جس کی وجہ سے بہت سارے ایسے خاندان ہوں گے جو اس پروگرام کا حصہ بن جائیں گے اور ان کو پھر مہانہ امداد مل سکے گی اور اس میں یہ بھی کچھ چیزیں ہیں ایڈ کرتا چلوں کہ جو لوگ زیادہ موبائل بیلنس یوز کرنے کی وجہ سے نکال دئیے گئے تھے یا جنوں نے اپلائی کیا تھا اور ان کو آہل نہیں کیا تو اس کی ریزن یہ تھی اب یہ والا جو مسئلہ ہے وہ حکومت نے حل کر دیا ہے اب اس وجہ سے کم سے کم آپ کو ناہل نہیں کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی حکومت نے جو پالیسی بنائی تھی کہ جو لوگ بینزید انکم سپورٹ پروگرام میں شامل ہوں گے یا احساس کفالت پروگرام میں شامل ہوں گے اس کے بعد ان کے جو بچے ہیں زیر تعلیم ان کو مہانہ تعلیمی وظائف دی جائے تو ان کو جو تعلیمی وظائف دی جائیں گے اس کے لئے بھی حکومت ایک کارڈ سسٹم لونج کرے گی جو کہ احساس وسیلہ تعلیم پروگرام کا کارڈ ہوگا اور اس کے ذریعے ہر سٹوڈنٹ پھر حکومت پاکستان سے مہانہ تعلیمی وظائف حاصل کریں گے اور یہاں پر آپ سے کسی بھی قسم کا کوئی امتحان نہیں لیا جائے گا صرف آپ نے ریگولر سکول جانا ہے کولیج جانا ہے اور آپ کی جو حاضری ہے وہ کم سے کم ستر فیصد ہونی چاہیے اگر آپ کی حاضری ستر فیصد ہوئی اور آپ ریگولر سکول جاتے ہوئے آپ چھوٹی نہ کرتے ہوئے تو پھر آپ کو اس پروگرام سے ضرور احساس وسیلہ تعلیم پروگرام کے ذریعے مہانہ امداد فراہم کی جائے گی اور جو لوگ بینصیر انکم سپورٹ پروگرام پر اپلائی کرنے کے خواہش مند ہیں ان کے لئے صرف دو طریقے ہیں ان کے مطابق ہی آپ کی ارجسٹریشن ہو سکتی ہے اور جو حکومت نے پہلے والا سسٹم تھا جاتی تھی اور وہ ٹیم آپ کا ڈیٹا کولیکٹ کرتی تھی اور اس کے بعد آپ کو پیسے دیے جاتے تھے تو اس میں آپ بڑی تبدیلی کر دی ہے اب اس کے لئے آپ کو کسی بھی ٹیم کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ٹیم آئے اور آپ کا ڈیٹا کولیکٹ کرے اور اس کے بعد آپ کو امتاد دیجئے حکومت کی جانب سے ایک تو دفاتر بنائے گئے ہیں جو کہ بی آئی ایس پی پروگرام کے دفاتر ہیں وہاں سے آپ کی ارجسٹریشن ہو سکتی ہے جو کہ فارم آن لائن ارجسٹریشن فیل کرنا پڑے گا جو کہ ان کا نمائندہ خود کرے گا لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ تمام قوائف آپ نے ساتھ لے کر جائیں اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ بہت آسان ہے اس کے اندر صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کومی شناکتی کار نمبر کو ٹائپ کرنا ہے اور خواتین کا یہ شناکتی کار نمبر ہونا چاہیے درمیان میں آپ نے ڈیش نہیں ڈالنی آپ نے نام نہیں لکھنا آپ نے نیچے کوئی سگنیچر وغیرہ نہیں ڈالنے کوئی آپ نے ٹیمپل یوز نہیں کرنا اور اس کے بعد صرف آپ نے اکاسی گھتر پر میسیج سینڈ کر دینا ہے جب آپ میسیج سینڈ کر دیں گے سیمپل طریقے سے لکھنے کے بعد تو آپ کو بینسیڈ انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے میسیج آئے گا اور میسیج آنے کے تقریباً دو ہفتے کے بعد آپ کو اس پروگرام کا حصہ بنا لیا جائے گا اگر آپ اس پروگرام کے مطابق آہل ہوتے ہیں پالیسی کے مطابق آہل ہوتے ہیں